اِلَّبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى اس کے سوا کوئی مدعا اور مقصود نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق چاہتے تھے کہ میرا سب سے آلہ پروردگار راضی ہو جائے جس وقت وہ سارا مال غزوِ طبوق کے موقع پر حضور کی خدمت میں پیش کیا اور جو لباس پہنا ہوا تھا اس کو ایک تکمہ کانٹے کی صورت میں لگا ہوا تو سیدنا جبریلِ امین حضر ہوئے عرض کی آقا آسمانوں کی طرف دیکھا آسمانوں کی طرف دیکھا تو تمام ملائکہ وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو حضرت ابو بکر نے پہنا ہوا ہے ملائکہ کو بھی اسی لباس میں ملبوس کر دیا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو راضی کرنے کے لئے اور پوچھا اے محبوب ابو بکر سے پوچھو کہ یہ ہم سے راضی ہے یہ ہم سے راضی ہے یعنی سب کچھ لٹا کے یہ ہم سے راضی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے تین بار کہا انا راضن میں راضی ہوں میں راضی ہوں اس کو بہت خوبصورت مانا میں کلندرِ لاہوری نے بیان کیا ہے کہ خودی کو کرولند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اب فیصلہ آگے ہونا ہے تقدیر فیصلہ ہے نا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے